واجب کر دیتا ہے شب برات کی فضیلت کوئی دس احادیث سے ثابت ہے لیکن وہ دس کی دس احادیث ضعیف احادیث ہیں وہ دس کی دس کیا ہیں ضعیف احادیث ہیں لیکن علامہ حسین الرحیم اللہ نے لکھا ہے کہ جب اتنی احادیث کسی عمل کی فضیلت کے لئے آئے تو وہ عمل پر حصل لغیرہی وہ احادیث پر حصل لغیرہی کا درجہ رکھتی ہے اگرچہ وہ صحیح احادیث کے مقابلے میں نہیں آسکتی لیکن جب اتنی تواتن کے ساتھ آ جائے تو کہا وہ پر حصل لغیرہی کا درجہ رکھتی ہے اور امت کا تعامل رہا امت کا اس بات پر تعامل رہا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیم اجمعین اور اسلام تابعین تبہ تابعین جتنے بھی ہمارے بڑے آئیں ہمارے بزرگ آئیں انہوں نے اس رات کو عبادت کے ساتھ زندہ کیا اور اس رات کے اندر عبادتیں کی ویسے تو ہر رات ہی عبادت کی رات ہے کوئی رات مخصوص نہیں ویسے تو ہر رات ہی اللہ کا عرش رات کے آخری پہر میں پہلے آسکان پر نازل ہوتا ہے اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں کون ہے مجھ سے اپنے رزق کو حاجت کرنے والا اپنے رزق کو طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا کروں اور تیسرا اعلان ہوتا ہے کون ہے مجھ سے اپنی ضرورتوں کو طلب کرنے والا میں اس کی ضروریات کو پورا کروں تو شب برات کا خلاصہ علماء نے چار باتیں کہی ہیں چار باتیں پورے شب برات کا خلاصہ ہیں چار باتیں پورے شب برات کا خلاصہ ہیں تمام احادیث کی روشنی میں پہلی بات فرمائی کہ اس رات میں اہم کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں کیا ہوتا ہے اہم کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں حتی عائشہ صنیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے اس دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا اس دنیا کو بنانے سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے لوگ و قلم کو پیدا کیا اور قلم نے لوگ پر لکھنا شروع کیا اور تا قیامت جو جو اس دنیا میں ہونا ہے اس قلم نے لکھنا شروع کر دیا اور تا قیامت تک کہ سارے دن رات کے افعال عمال کو لکھتا رہا پھر حضور نے فرمایا کہ ہر پندروی شب کو اللہ یہ ہر سال کا عمال ناما اگلے سال کے پندروی شب تک فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ اس سال سے لے کر آنے والے سال تک اس دنیا میں کیا ہونا ہے حضور نے فرمایا کس نے پیدا ہونا ہے وہ اس رات میں اس فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کس نے مرنا ہے اس دنیا سے جانا ہے آنے والے سال میں وہ اس رات میں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کس نے حج کردہ ہے وہ اس رات میں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کس نے نکاح کردہ ہے وہ اس رات میں فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے اور پانچ میں چیز جس آدمی کا جتنا رزق اس سال میں اسے ملے گا وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور پورے ایک سال کا آمان لاما اللہ ہر سال فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے تو یہ چار باتوں میں سے پہلی بات ہے کہ اللہ اہم اہم کاموں کے فیصلے اس رات میں کرتا ہے حضور نے اس حدیث کے آگے فرمایا کہ میں بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گا عائشہ صلیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرص کیا یا رسول اللہ آپ بھی آپ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں آپ نے تین بار فرمایا جی ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گا ہم میں سے ہر بندہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہیں اور ہر بندے کو چاہئے اللہ سے اللہ کی رحمت کو مانگا جائے کہ اللہ رب نرحمنا اے اللہ ہم پر اپنا خاص رحم فرما اور اے اللہ ہم پر اپنی خاص انعائطیں فرما اللہ سے عافیت مانگیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں نبیوں نبیئی کا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَلَكُونَنَّ مِنِ الْخَاسِنِينَ اے ہمارے رمعہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی رمعہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو خسارے میں ہو جائیں گے ہر آدمی قیامت کے لئے اللہ کی رحمت کا محتاج ہوگا اور ہر آدمی قیامت کے لئے اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے جنتوں کے اندر جائے گا ایک دن جبریل علیہ السلام آئے اور عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی ایک عابن گزرا اور اتنی عبادتیں کرتا تھا کہ پہاڑ کی چھوٹی پر اس کا قیام تھا اور جب بھی ہم وہاں سے گزرتے تھے تو ہمیں اس عابد کی عبادت پر رشک آتا تھا یہ فرشتوں نے کہا اتنی عبادت اور ایک ہزار سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی ایک ہزار سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی کہ اس عابد کا انتقال ہوا اور انتقال کے بعد اللہ کے حضور پیشی ہوئی تو اس عابد سے جب اللہ کے سامنے وہ پیش ہوا تو اللہ نے کہا کہ اس آدمی کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے تو اس عابد نے کہا ایک ہزار سال میں نے عبادتیں کی اب بھی آپ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گا اب تو ہونا شاہی ہے کہ میں اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤں اللہ نے کہا اچھا ذرا اس عابد کے اوپر جو میں نے نعمتیں اس کو دی ہیں ان نعمتوں کا حساب لگاؤ آیا یہ نعمتیں زیادہ ہیں یا اس کی عبادت زیادہ ہے جبریل علیہ السلام نے عرص کیا کہ جب اس کی نعمتوں کو شمار کرنا شنو کیا تو اس کی ایک آنکھ کی نعمت اس کی پانسو سال کی عبادت پر بھاری ہو گئی ایک آنکھ کی نعمت باقی نعمتوں کو الگ ہے جو اللہ نے سر سے پاؤں تک ہمیں دی ہیں نعمت کی قدر اس سے اوچھ ہے جس کے پاس یہ نعمت نہیں آنکھ کی قدر اس سے اوچھ ہے جو نابینہ ہیں ہاتھوں کی قدر اس سے اوچھ ہے جو ہاتھوں سے معذور ہیں پاؤں کی قدر اس سے اوچھ ہے جو پاؤں سے محروم ہیں نعمت کی قدر تو انہیں معلوم ہوتی ہے کہا پھر اللہ سے ان معافی مانگنے لگا تو اللہ نے کہا اب بتاؤ میری رحمت کے محتاج ہو یا نہیں یہ نے لگے یا اللہ میں آپ ہی کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گا ہماری کیا عبادتیں ہیں اور ہماری کو کوئی عبادتیں نہیں جو ہم کر رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کی رحمت کا متاجو الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ اور قیامت کے لئے میں بھی اللہ کی رحمتوں کی وجہ سے جنتوں کے اندر داخل ہوں گا تو پہلی بات جو شب برات کی باتوں کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر اہم اہم کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں اس رات کے اندر اہم اہم کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں دوسری بات وہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ مغفرت کے فیصلے بھی کرتا ہے اس رات میں اللہ مغفرت کے فیصلے بھی کرتا ہے حیث عائشہ صنیقہ رضی اللہ تعالی انہاں فرماتی ہے کہ چودہ شہبان کی رات تھی اور میری باری کا دن تھا کیا فرماتی ہے کہ میری باری کا دن تھا اور پھر فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رات کے وقت میں حضور بستر پہ نہیں تھے کہ میں بڑی پریشان ہوئی کہ آخر حضور کہاں گئے اور پھر عورت ہے کہ ذہن میں اس قسم اے وساویس آنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حضور میری باری میں دوسری زوجہ کے پاس گئے کہ میں نے دیکھا تو میں باہر نکلی تو جب میں باہر نکلی تو بقی کی طرف میں جانے لگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی جو قبرستان ہے وہاں سے آ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ اس رات میں اللہ بلعزت بنو قلب ایک قبیلہ ہے اور ایسا قبیلہ ہے کہ جس قبیلے کے لوگوں کا ایک ہی کام ہے کہ وہ بکریہ رکھتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک آدمی کی بکریہ ہوا کرتی ہیں اور ایسی بکریہ کہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جب بنو قلب کی بکریہ نکلتی تھی تو پہاڑ کے اوپر اگر آ جائے تو پورا پہاڑ چھپ جاتا تھا اتنی بکریہ ان کی ہوا کرتی تھی تو کہا کہ اللہ حضور ازار اس رات میں بنو قلب کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے بنو قلب کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ ان لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے تو یہ بڑی قیمتی رات ہے اس لیے میں ان لوگوں کے پاس گیا میں قبرستان گیا دو باتیں ہو گئی پہلی بات یہ اہم فیصلوں کی رات ہے دوسری بات اللہ اس رات میں مغفرت کر دیتا ہے اور تیسری بات اللہ چند لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا اللہ چند لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا اللہ ہماری حفاظت فرما ہے اور ایسے لوگوں میں اگر ہم ہیں تو اللہ آدھی کی نشست میں دل میں توبہ کریں کہ اللہ میری توبہ